اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقان اولیاء کرام آج ہم آپ کو بہت بڑے عالی رتبے والے بزرگ حضرت شیخ احمد حماج سرخصی رحمت اللہ تعالیٰ اور خوخہ شیئر کا ایک واقعہ آپ بتائیں گے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شیخ احمد حماد سرخصی رحمت اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو کہنے لگے ایک بار میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخص سے روانہ ہوا دورانے سفر جنگل میں ایک بوکھے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر کے گرا دیا اور پھر بلند ٹیلے پر چڑھ کر ڈکاڑنے لگا اس کی آواز سنتے ہی بہت سارے درندے اکھٹے ہو گئے شیر نیچے اترا اور اس نے اسی زخمی اونٹ کو چیرہ پھاڑا مگر خود کچھ نہ کھایا بلکہ دوبارہ ٹیلے پہ جا بیٹھا جمع شدہ درندے اونٹ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کر چلتے بنے باقی ماندہ گوشت کھانے کے لیے شیر قریب آیا کہ ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی دکھائی دی شیر واپس اپنی جگہ چلا گیا لومڑی حضب ضرورت کھا کر جب جا چکی تب شیر نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا میں دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا اچانک شیر نے میرا رخ کیا اور بازوبان فسیح بولا احمد ایک لکمہ کا عیسار تو کتوں کا کام ہے مردان رائے حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں میں نے اس انوکھے واقعے سے متاثر ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے اللہ عزوجل سے لو لگا لی اے عاشقانِ اولیاء کرام حضور داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے بہت سارے اللہ کے ولیوں سے ملاقات کی ان سے فیض حاصل کیا اور بہت سے واقعات ہمیں بتائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو یہ معلومات پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامی مزارو والا یوٹیوب چینل ہے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اجازت چاہوں گا فی امان اللہ السلام علیکم